بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور کینوہ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اے آئی کی مدد سے آپ اپنا میوزک خطر اس طرح خود کمپوز کر سکتے ہیں خود کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت ہمیں اپنے میوزک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بہت سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں جب میوزک لگاتے ہیں تو کاپی رائٹ کا سٹرائک آ جاتے ہیں یا کاپی رائٹ کا ایرور آ جاتے ہیں اور اس کے لیے پھر آپ کو اپنا میوزک چاہیے ہوتا ہے آپ میوزک کہاں سے لیں یہ بہت بڑا مسئلہ جاتا ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ویڈیوز کی پیچھے اگر میوزک لگانا ہو تو کہاں سے لینا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینوہ آپ کو یہ فیسیلٹی دیتا ہے کہ آپ اپنا خود کا میوزک ای آئی کی مدد سے جنریٹ کروانے جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اور جتنے ڈیوریشن کا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ سے کریں گے اب بغیر تاخیر کہ ہم چلیں گے کینوا کے سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنا میوزک جنریٹ کروا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر کینوا کی ہوم پیج پر آ چکے ہیں اپنا میوزک جنریٹ کروانے کے لیے آپ کو لیفٹ سائیڈ پر اپنے ایپس کا ایک جو آپشن ہے جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کے وینڈو آئے گی تو یہاں پر آپ کو تلاش کرنا ہے سرچ کے اندر اے آئی میوزک اگر ایسے سامنے یہاں نظر بھی مجھے آ رہا ہے لیکن اگر ہم کسی وقت نہیں نظر آ رہا تو آپ نے اس طرح اس کو تلاش کر لینا ہے تو یہاں پر پہلا ہی آپشن نظر آئے گا اے آئی میوزک آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس قسم کے وینڈو آئے گی آپ کو یہاں پر دیٹیل بھی موجود ہوں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے تو آپ اس کو پہلے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اس کے بعد چاہیں تو آپ نیو ڈیزائن پر کلک کر لیں یا اگزیسٹن ڈیزائن پر کلک کریں میں نیو ڈیزائن پر کلک کر کے کسٹم ڈیزائن پر کلک کر کے یہاں پر ڈیزائن تو خیر آپ کوئی بھی لے لیں تو میں یہاں ٹین ایٹی بہ ٹین ایٹی کا لے لیتا ہوں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہوگی اس کے بعد اس کے اندر آپ اس کو یوز کر سکیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی یہ ایک یہاں ڈیوریشنز کا ویسے اس وقت جو جو بھی چیز ہم نے بنائی ہے فرض کرتے ہیں میں بیگرانڈ وغیرہ لگا لیتا ہوں کسی چیز کی یہاں پر ہلکی سی ہم بیگرانڈ لگا کے چھوٹے سی سمجھ لیں کہ ایک ویڈیو کرنے والے ہیں یہاں ہم نے ایک بیگرانڈ لگا لیا کچھ لکھنا چاہے تو لکھ لیا جیسے یہاں پر ہم لکھتے ہیں شاہد نئی میں نے جو لکھنا تھا یہاں لکھ لیا اور یہاں رکھ دیا اس کو اگر اس کے اندر کوئی اینیمیشن دالنا چاہے تو اینیمیٹ پر کلک کر دیں اور یہاں پر آپ نیچے سے کوئی بھی جو بھی آپ اینیمیشن لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا دیں یہ دیکھیں اس قسم کی دکھا دیتے ہیں تو بھارال جی اینیمیشن لگی ڈیوریشن کا فائب سیکنڈ ہے اگر آپ اس کا ڈیوریشن بڑھانا چاہے تو بڑھا بھی سکتے ہیں اور ڈیوریشن بڑھانے کے لیے آپ اس کی جب کلک کریں گے تو یہاں اوپر ڈیوریشن آتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اگر آپ گوھر سے ٹاپ پر دیکھیں تو ٹاپ پر آپ کو یہاں پر پوزیشن کے ساتھ یہاں ایک آپشن نظر آئے گا یہ دیکھیں فائیو سیکنڈ لکھا ہوا ہے یہ ڈیوریشن کے بیسکر یہاں ڈیوریشن اب جتنا کرنا چاہے میں اس کو چلے میں ٹین سیکنڈ کر لیتا ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ایپس کے ساتھ اس کو ہم نے اوپن تو کر لیتا ہے لیکن دوبارہ اوپن کر سکتے ہیں ایپس پہ ہم کلک کر کے یہاں پر ای آئی میوزک جو ہے وہ ہم تلاش کر لیں گے یہاں پر ای آئی میوزک اور جو ہی ہم ای آئی میوزک تلاش کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے کافی ساری آپشن آ جائیں گے ہم پہلا جو آپشن ہے اسی کو لے لیں گے ای آئی میوزک کا اور اس میں اب آپ کو دیکھیں بے شمار آپشن میں لیں گے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو پہلے سے میوزک کو کچھ سمجھتے ہیں چوز سٹائلز اینڈ موڈز آپ دیکھ لیں میوزک کس کے سامنے چاہیے ایپک یعنی کوئی سیڈ میوزک چاہیے ہے کوئی ڈرامیٹک چاہیے ہے ہیپی موڈ میں چاہیے ہے الیکٹرونک چاہیے ہے جیز چاہیے ہے پاپ چاہیے ہے کافی سارے ہیں ان کا خیر مجھے بھی اتنا زیادہ پتا تو نہیں ہے لیکن بہرحال کافی سارے میوزک ہیں فرض کرتے ہیں ہم جیز میوزک جو ہی جیز میوزک نیچے اس کی تھوڑا سنا انسٹرومنٹس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا ردو بدل کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ان کی چیزوں کو مکس اپ کر کے مختلف کامیلیشن بنا لیں تو یہ ہر دفعہ کوئی نیا میوزک آپ کے لیٹ کرے گا اس کے بعد اس کے نیچے ڈیوریشن ڈیوریشن یہاں تو میں دس سیکنڈ کا چاہیے تم دس لکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے دیکھ رہا ہوگا بٹن میں لکھا تھا کمپوز اگر ہم کمپوز پر کلک کریں میں تین چار میوزک آپ کو بتاؤں گا کریٹ کر کے تھوڑی دیر میں میوزک کمپوز ہو جائے گا اور میوزک کمپیرز کر کے وہ آپ کی اس ویڈیو کے اندر شامل کرتی ہے اب اگر ہم اس کو پلے کر کے دیکھیں تو ذکھی کا ذرا میوزک کی حواز آپ ہو آئے گی اگر دیکھیں اگر ہم میوزک کی آواز آئی ہوگی کیونکہ میں نے یہاں مائکرو فون بے ساتھ لگایا ہوا اور اینیمیشن کو میں ذرا چینج کرلوں اینیمیشن مجھے صحیح نہیں لگی میں کچھ ایسی اینیمیشن لگا دیتے ہیں کچھ چلیں بھر وہی رہے خیال ہے اچھا جی دوبارہ اے اے میوزک میں چلتے ہیں تو ایپس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں اے اے میوزک یہاں جو استعمال کرتے ہیں وہ نیچے آ بھی رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اے اے میوزک پر آپ کلک کر کے دوبارہ سے دیکھیں اب اس دفعہ ہم کیا کرتے ہیں یہ جو نیچے میوزک بنا ہے اس پر ہم کلک کر کے یہ دیکھیں گا یعنی میں آپ کو ہائی لیٹ بھی کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پر میں اس کو یہاں پر اس جگہ پر میں اس کو جو میوزک بنا ہو ہے اس پر میں کلک کر کے اس کو تو ڈیلیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم کچھ اور میوزک یوز کر سکیں اس کو سلیٹ کر کے میں نے ڈیلیٹ پرس کر دیا اب میں کہہ کرتا ہوں اب میں یہاں سے جیز کی بجائے یہاں پر سینیمیٹک یوز کر لیتا ہوں اور یہاں اس کی مختلف قسم کی جو میں نے ویرییشنز ہے وہ بدل دی ہیں ہلکی فلکی اس کے بعد میں نے ڈیلیشنز کا ٹین سیکنڈ کر دیا اور کمپوز پر کلک کر دیا اب دیکھتے ہیں کس قسم کا میوزک کمپوز اور یہ جو میوزک ہوگا یہ ہنڈر پرسنٹ کاپی رائٹ فری ہوگا آپ اس کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی قسم کی پریشانی کے بغیر یہ دیکھیں میوزک کمپوز کر کے اس نے ہماری ویڈیو کے اندر لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں ایک دفعہ اگر اگر اب یہ میوزک جو ہے یہ بن گیا کسی کو بھی جلیٹ کرتے ہیں یعنی اب کسی اور طرح کا میوزک کر لیتے ہیں تو اے میوزک پہ ہم دوبارہ کلک کرتے ہیں اور جو ہی ہم کلک کریں گے یہاں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں کھوڑا سا ریفریش کرتا ہوں میں اس کو باز باز اگر کچھ چیز آپ کی کام نہ کرے تو اس کو ریفریش کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اے اے میوزک پر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ میوزک کا دوبارہ وینڈو آگئی ہے اب اس میں سے آپ جس طرح کا دوبارہ چاہیں فرض کرتے ہیں میں یہاں سے پاپ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے مزید اس کی کوئی سیٹنگ میٹنگ ہلکی پھل کسی چینج کر دیتا ہوں ڈیوریشن میں اس کو پھر ٹرین سیکنگ کر دیتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کیسا میوزک آتا ہے آپ کے ساتھ تھوڑا سا پس ویٹ کرنا پڑے گا اور ہو گیا یہ دیکھیں نیچے آپ کے پاس میوزک آ بھی رہا ہوتا ہے اب اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں میوزک آواز ذرا سلو ہے لیکن بہرحال یہ مجھے سنائی تو دے رہا ہے مجھے نہیں اندازہ بھی آپ کو یہاں پر سنائی دے رہا ہے لیکن یہ آپ خود کریں گے تو آپ کو اچھے سے سنائی دے گا اور آپ اس کو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بڑی زبردست چیز ہے جس کے ذریعے آپ نے جتنے بھی آپشنز ہیں ان کو باری باری آپ نے استعمال کر کے دیکھنا ہے پھر اس میں سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے کہ میری چوائز کے مطابق جو میوزک جنریٹ ہوتا ہے وہ کس والی آپشن سے ہوتا ہے سینی میٹک سے ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے پاپ سے ہوتا ہے یا کس قسم کے آپشن سے ہوتا ہے اس سے جو میوزک جنریٹ ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوپی رائٹ فری ہو یا آپ کا اپنے جنریٹیڈ میوزک ہوگا تو اس کو آپ کہیں پر بھی کسی بھی ویڈیو کے پیچھے استعمال کر سکتے ہیں آگے چل کے ہم کارٹونش ویڈیوز بنائیں گے کارٹونش جو انیمیشنز ہیں وہ دیکھیں گے اس میں بھی میوزک کی زود پڑتی ہے تو آپ چاہیں تو اس کے اندر سے میوزک لگا سکتے ہیں لیکن جب آپ نے کاپی رائٹ فری میوزک لینا ہو تو پھر آپ یہاں سے ہی لگانا پڑے گا تو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپل رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ